خورمایا کہ روزے کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے خود وہ خود رضا کم ہو جاتی ہے روزے دار زیادہ آ نہیں سکتا عاشق و محبوب کی یاد سے ایسی تسلی اور خوشی ہوتی ہے کہ اس خوشی کی وجہ سے روح اڑ جاتی ہے جیان 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 اس ملفوظ میں حضرت حانویہ مولانا تعالی روزے کی خاصیت بیان فرما کہ روزے کی خاصیت ہے کہ رضا خود وہ خود کم ہو جاتی ہے رضا خود وہ خود کم ہو جاتی ہے روزے میں ایک قسم کی حق تعالی کی زیارت ہوتی ہے محبوب کی زیارت سے بھوک اڑ جاتی ہے جیان 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 تو روزے کا اثر بیان فرما دیا کہ روزے کی خاصیت ہے جب بھوک آہستہ آہستہ کم ہو جائے جب بھوک کم ہو گئی غزار کم ہو گئی تو نفس کو گناہوں سے بچانا بھی آسان ہو جائے اس لئے روزے کی امداد سے آدمی بھوکتے کی بن جاتا کتبالی کسیام کتبالی کمسیام کمہ کتبالی لہی نمین کبھلی کوم دان لکھوں تک 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 تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ روزہ اس لئے ہے کہ تم متقی بن جاؤ انسان تین قوتیں ہیں قوت عقلیہ قوت غزبیہ قوت شہوانیہ جمدان شریف نے ان تینوں کو احتدار پر لائے جاتا ہے تینوں قوت شہوانیہ اس میں افراد ہے اس کو خجور اور کمی ہے جمود درمیان میں ہے عفت عفت اور قوت ہے غزہ دیا اس میں کمی ہے جو وہ خزدینی یادتی کا نام تحور ہے تحور تحور کہ کوئی کہے کہ میں مینار پر سے چھلانگ لگا دوں میرا کچھ نہیں بگڑے گا میرا کچھ نہیں بگڑے گا اس پر تحور کہتے ہیں کمی جو بزدینی کہ ارمیانہ درچہ ہے سجاہات سجاہات ایسی قوت اگریہ کہ ادنا درجہ ہے ہما قاتل پہنچا درجہ ہے جذورہ 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 حسن ہے جربزہ گرگ بوز گرگ بوز گرگ بوز جربزہ جربزہ پھر جذورہ بن گیا وہ تو گرگ پیڑیا لیکن شکر بوز کی بنا رکھی ہو پکری کی بنا رکھی ہو یہ اخر کا ہد سے آگے نکل جانا ہے چاہاں اکل کام نہیں کرتی وہاں بھی اکل بھی کو استعمال کرے جذورہ اکل کی کمی ہو اماکت ہے ترمیانہ درجہ ہو تو حکمت ہے تو یہ درمیانہ درجہ جمع ہو جائیں عدالت شجاعت عفت تو اس سے عدالت اور شریعت بن جاتی عدالت شریعت حکم کا درمیانہ درجہ حکمت غضب کا درمیانہ درجہ شجاعت خواہش کا درمیانہ درجہ عفت عفت ان تینوں کا مجوہ عدالت اور شریعت ہے شریعت میں تینوں اعتدار پر ہوتے ہیں رمضان میں تینوں اعتدار پر آ جاتے ہیں اس لئے رمضان سے تقویہ حاصل ہو جاتا ہے ہم نے روزے اس لئے مکر رکھیے ساکہ تم متقی بن جاؤ روزے روزے سے ساکھ ساکھ تُمارا ہی ساکھ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور شفاق کا کچھ نہ کچھ علم تھا ساکھ جب ہی تو بلا کہہ دیا بلا 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 اللہ ساکھ 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 تو یہ ساکھ جس کی وجہ سے بلا کہا اور بلا بلا کہتے واقع سب روحوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کی روح کی طرف دیکھا پہلے آپ نے بلا کہا آپ سے سن کر سب نے بلا 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 کہنا حروف کر دیا یہ یہ عزت ظاہر ہوئی نبی فاک صلی اللہ علیہ سلم دنیا میں شبے میراج میں بھی عزت ظاہر ہوئی فیتر مقدس میں انبیاء جمع تھے حکومہ تو رکھتے پڑھو با جماعت سب منتظر تھے کہ دیکھیں امام کون بنتا ہے نبی نبی جب جب لوگ اٹھ جائیں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہوگا انتظار میں ہوں گے آدم آدم ستھارج ستھارج کر دی تھی عبرہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ تو کہیں یہ مجھ سے تین جھوٹ سادر ہو گئے تھے بل فالہ کبیر ہم ان سکیم آدھ ہی اختی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ ان کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ میں نے یہ کادمی کو گھنسا مارا تھا وہ مر گیا اس لئے میں تو قاتل ہوں میں تو قاتل ہوں میں ستارش نہیں کر سکتا بیس علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ کہیں گے کہ میری امت نے مجھے مجھے زمیر کر دیا کہ دیا کہ یہ خدا ہے میں خدا کہاں سے ہو گیا تم جاؤ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس ان کے بارے بارے قرآن نازل ہو چکا چنانچہ نبی پاس صلی اللہ علیہ السلام سفارت کریں گے سہیتے میں گر جائیں گے ہم دو سنا کریں گے اکتالہ فرمائیں گے عشقہ تشفہ پر اٹھاؤ ہم تمہاری سفارت قبور کریں گے اس کو شفاعت قبرا کہتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِلَةً لَقْ عَسَاءً يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَبًا مَحْمُودًا جسی کو مقامِ مَحْمُودًا کہتے ہیں اولین اور آخرین سب حمد کریں گے کسی کی دعا مانگی جاتی ہے ازان کے جواب میں وَبْعَثُرُ مَقَامًا مَحْمُودًا مِلَّهِ وَعَثَكَ اِن نَقْلَاتُ وَفِرْمِ عَاد ان کو مقامِ مَحْمُودًا دے دیجئے شبہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مقامِ محمود ملے گا پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے پانچوں وقت نمازوں کے بعد ازان کے بعد دعا کی جاتی ہے وَبْعَثُرُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَتْتَحْ اِنَّكَ لَا تُفْلِ فِرْمِ عَاد اِنَّكَ لَا تُفْلِ فِرْمِ عَاد جب اللہ تعالیٰ نے دینا ہی ہے مقامِ محمود کیونکہ وعدہ کیا ہوا ہے پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے جواب یہ ہے کہ دعا کی جاتی ہے آپ کی عزت ظاہر کرنے کے لیے آپ کی عزت ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ کی ذات وہ ہے جن کو مقامِ محمود ملنے والا ہے قیامت کے دین آپ کی عزت کو ظاہر کرنے کے لیے تو زانہ حضان کے جواب میں دعا کی جاتی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَاتُ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَاتُ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ذکر بلند کرنے کی یہ صورت بھی ہے کہ پانچ وقت عزان کے بعد یہ دعا کی جاتی ہے اس سے آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے کہ آپ کی ذات وہ ہے جن کو مقامِ محمود ملنے والا ہے اس سے آپ کی ذات بلند ہوتی فَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَاتُ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے جیان 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 نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی ظاہر ہوتی ہے یومِ عرصت میں عرصت کے ربی کو مکانو پلا جبِ مراج میں امامت کی نبیوں کی قیامت کے دن میں یہ مقامِ محمود دیا جائے گا کسی اور نبی کو نہیں ملے گا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا یہ نو موقعوں میں آپ کی عظمت امامت ظاہر کر دی جاتی ہے جیان 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 وَرَفَعْنَا لَكَذِتْرَكْ ہم نے آپ کے ذیتر کو بلند کیا ہے اس میں یہ بھی داخل ہے مقامِ محمود بھی داخل ہے جیان 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 اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا ہے جہاں اپنا نام ظاہر کیا وہیں ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ظاہر کر دیا آپ کے نام کو بلند کیا آپ کے نام کو بلند کیا اور رسولوں سے بعدہ دیا کہ اگر تمہاری زندگی میں نبی آخر الزمان آ جائیں تو ان پر ایمان لانا ان کی امداد کرنا وَاِذَا خَدَ اللَّهُ مِیسَا قَالْ نَبِيهِ وَا نَمَاكُمْ مِنَا شَاہِدِينَ نَبِيهِ 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 اگر تمہاری زندگی میں نَبِيهِ آخر الزمان آ جائیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی امداد کرنا بس وعدے کو پورا کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیاؤ قربے قیامت میں تو بارہ دنیا میں اٹھا رہیں گے اور وہ نبی آخر الزمان کی خدمت کریں گے نبی آخر الزمان کے دین کو حیلائیں گے ایک مجدد کی حیثیت سے دین کو پھیلائیں مجدد ہر زمانے میں ایک بڑا عالم ہوتا ہے کہ لوگوں نے جو دین میں غلط باتیں ملا دی ہوں ان کو الگ کر دیتا ہے اور اصل دین کو ظاہر کر دیتا ہے ہر زمانے میں ایک یا دو ایک یا دو مجدد آتے رہے ہیں چودویں صدی کے مجدد دو حضرت معلومت اشرفری صاحب خانوی تھے چودویں صدی کے مجدد دو جیاں 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 اس طرح سے ہر صدی میں ایک یا دو مجدد آتے رہے تو اس طرح سلام بھی جب اتریں گے تو ایک مجدد کی حیثیت سے دین کی خدمت کریں اور اسی کمرے میں دفن ہوں گے جس میں نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم ان زبریں ہیں وہاں چودی کی چھتا سالی چھوڑی ہوئی ہے پیس سال سلام کے لئے وہ بھی وہی دفن ہوں گے چیامت میں چاروں کچھے اٹھیں گے تو یہ سال سلام اس دین کی خدمت کریں گے واضح کو پورا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس سال سلام کی پیروی کرنے کی توفیق دیں موسیقی موسیقی